مرحید نا سمجھ جذباتی ہے ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اگر لڑکی خود اس پر قربان ہونے کو مر رہی ہے اس میں اس کا کیا خصور اور آجرا اس نے بھی تو لف لیٹرز دیکھے تھے مطلب جو کچھ اس دن آجرا نے کہا وہ سچ تھا باپارہ کا کسی اور لڑکے سے بھی افیر ہے لیکن پھر رائد کے ساتھ وہ بھی تو سچ تھا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رائد باہر سے آیا ہے ٹھیک ہے لیکن مہبارہ مطلب طربے جتنی بھی اچھی ہو جائے خون اپنا رنج ضرور دکھاتا ہے یہ لڑکی تو بہت دل پھینک نکلی اس لڑکی کو پہچانے میں میں نے اتنی بڑے غلطی کیسے کر دی گھر میں ہیرے کی کان موجود ہے اور میں چاندی سے دل بہلا رہا ہوں جو لڑکیاں سب سے دوستی کر رہی ہیں اس سے مجھ سے دوستی کرنے میں کیا اتراز ہو سکتا ہے تم لوگ کا ٹرپ خراب ہو گیا نا اچھا ہی وہاں امیق فاموس کسی کو راس ہی نہیں آیا سب بیمار ہو گئے ٹھیک کہہ رہی ہے تم مہبارہ کے پاس گئیں تھی کیسی طبیتے ہو سکتا ہے مہبارہ بیٹھو بیٹھو نہیں آپ بیزی ہیں میں باد میں بادیں رائد اگر میری وجہ سے جا رہے ہو تو میں چلی جاتی ہوں تم بات کر لو ارے نہیں نہیں بیٹھو تمہاری وجہ سے کیوں جائے گا بھلا ہم کوئی بیزی بیزی نہیں آؤ بیٹھو طبیت کیسی ہے تمہاری ٹھیک تو ہو نا مہبارہ کی طبیت تو کافی خراب ہے تو مجھے لگا کہ اگر وہ بیمار ہے تو تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو میرا مطلب ہے کہ دونوں میں دوستی بہت زیادہ ہے نا اس لیے تم نے بتایا نہیں مجھے کہ مہبارہ کی ایسی طبیت زیادہ خراب ہے کیا اس کی کچھ نہیں ممی بس خوابوں کا بلبلہ پھوڑ گیا کیا مطلب کچھ نہیں مام وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے ایڈگرد بابلز بنا کر اسی کو اپنا محل سمجھ لیتے ہیں اور اسی میں رہنے لگتے ہیں لیکن بابل چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی پس ایسے ہی کچھ مہبارہ کے ساتھ بھی ہوا کیا مطلب کون سا ببل ہاجرہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی ہیں پتہ نہیں ممی سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا مگر جیسا مہبارہ نے کہا میں نے آپ کو ایسا بتا دیا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ مجھے بھی سمجھاتے ہیں مہبارہ تو بالکل پاگل ہے ابھی تک بچوں جیسی باتیں کرتی ہیں لیکن لگتا ہے اب اس سے عکل آگئی کیوں رائیت؟ رائیت کو کیوں پتا ہوگا بھلا؟ مجھے لگا شاید اسے ہی سب کچھ پتا ہوگا اینیویز میں چلتی ہوں رائت نے شاید آپ سے ضروری بات کرنی ہے رائت کیا کی ہے تم نے یہ اس طرح بند لفظوں میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی رائت کہاں جا رہے ہو بات کر رہی ہوں نا میں تم سے جواب دو میری بات ضروری کام سے جانا ہے مجھے مام پلیز میں تمہاری کل کی بدتمیزی بھولی نہیں ہوں سوہیل کی دھبے ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا ورنہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں اسی کے لیے سوری کرنے آیا تھا لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی طبیعت ہے تمہاری ناراض ہیں تم سے ناراض ہو کر جاؤں گی کہاں لیکن میں تو جا رہی ہوں اسمہ کی طرف جاؤں بہت پریشان تھی وہ بچائے کیسی ایک فون پر ڈوڑی چلی آئی رہا نہیں سوہیل بھائیا کو دیکھنے جا رہی ہوں ان کی بھی تو دبت خراب ہے نا بس تب یہ ٹھیک ہوتے ہی پھیرے شروع بسے کل ہوا کیا تھا کچھ نہیں دادی سوہیل بھائیا کو دیکھنے جانا ہے نا جاؤں جلدی آجانا رائد نے جو کچھ بھائی کا اور دوسروں کا نام لے کر کہا وہ اس کی اپنی سوچ ہے بھائی تو جو دل میں ہوتا ہے صاف کہہ دیتی ہیں سٹیٹس کانشنس تو رائد خود ہے میں رائد کی چھوٹی سوچ کے لیے اپنے گھر والوں کو تھوڑی چھوڑوں مجھے لگا آپ بیمار ہیں لیکن آپ تو یہاں آراام سے بیٹھیں بی پی تو منٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے تو پھر ایک رات خوزایا ویسے سوہیل بھائیا اتنا بلڈ پریشر کیوں ہو گیا تھا بلڈ ہے تو کبھی بھی پریشر کر سکتا اب تمہاری طرح اشک اور آشکی کا بھو تھوڑی چڑھا ہے جو روگ لگا کر بیٹھ چاں میری طرح اشک آشکی مطلب مطلب یہ جو تم ہر وقت محبت اور اشک کی ڈیالوگ مارتی رہتی ہو اشک نہیں آسیب ہے محبت آسیب نہیں ہوتی بھائیا موت تو ہوتی ہے محبت زندگی ہوتی ہے محبت رو ہوتی ہے محبت تو سانس لینے کی وجہ ہوتی ہے تو کیا سونی کی محبت محبت نہیں تھی جو وہ دریا میں غرق ہو گئی یا پھر مجنو کا اشک جھوٹا تھا جو اسے پتھر مار کر مار ہی دیا گیا محبت کی محبت غرق نہیں ہوتی اور نہ دفن ہوتی ہے بلکہ وہ تو لا زوال ہو جاتا ہے بچی ہو تم ابھی تم نہیں سمجھو گی موت کو سامنے دیکھ کر اچھے اچھوں کا عشق پر لگا کر اڑا جاتا ہے نہیں بھائیا عشق نہیں جاتا بلکہ عشق کی بربادی پر سب سے زیادہ جشن تو خود عشق ہی مناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب انار کلی کو دیوار میں چنمایا جا رہا تھا تو عشق جشن منا رہا تھا بلکل وہ تو اکبر کی بے وکوفی پر کہکے لگا کر ہس دیا ہوگا اچھا کیوں انسان محبت کرنے والوں کو جنجیروں میں جگڑ سکتا ہے لیکن اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوتی وہ تو آزاد ہوتا ہے ہر رشتے سے ہر ردبے سے کہیں بھی کسی کے دل میں بھی اتر جاتا ہے مان لو کہ محبت میں صرف ذلت ہی ملتی ہے اور یہ مو کالا کروا کر ہی چھوڑتی ہے نہیں بھابی محبت تو عزت دیتی ہے اور جو عزت نہ دے سکے مو کالا کرے وہ محبت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے ہم دردی ہوتی ہے ترس ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی موسیقی کیسی ہو؟ میں نے تمہاری طبیعت پوچھی ہے جواب تو دے سکتی ہو جو کچھ آپ مجھے کل بتا چکے ہیں اس کے بعد آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہیے تو کیا تمہاری خیریت پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے مجھے حق؟ نہیں آپ کو صرف مجھ سے ہم دردی ہے جس کی مجھے قطع ہی ضرورت نہیں ہے اس لئے اپنا ترس اور اپنی ہم دردی اپنے پاس رکھیں آپ کچھ me videos محبت ملک اور نوکدر کے جگھیں ملک اور نوکدر کے جگھڑے Abrament آپ کو آپ ملکدر کید ہمارagh تم لوگ انہیں بہت سا پیچڑھایا ہمارے گھر میں نوکر اس طرح بیف کریں تو انہیں چٹکیوں میں گھر سے بہار نکال کریں لیکن یوں وٹ میں آپ کو لاسٹ ٹائم موند کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور میرے معاملات میں مطلب آہاں رائد میں بھی آئیں گو سپس کرنے نہیں آئی اچھا تو پھر کیا دوسری لوگوں کی باتیں سننا آپ کی ہو بھی ہے تم ابھی بہت خوش سے میں ہوں اور شاید دکھی بھی چلو ماف کیا اینیویز میں تم سے پوچھنے آئی تھی کہ ماہین کے سارے اسلامباد کب جا رہے ہوگا وہ سامان پیک کر کے بیٹھی ہے کالز پہ کالز کر رہی ہے نوڑ بابی پچھتائیں گی آپ میں سر دچکے بتا رہا ہوں میں آپ کو I love regrets Angry, why? ٹھیک مجھین whe وہ سارے یعینی ٹھیک مجھ� ٹھیک م oftentimes ٹھیک موکی ٹھیک ملك ٹھیک مجھین ٹھیک مرم ٹھیک مرم ٹھیک م happening کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں تم بچوں جیسی باتیں نہیں کر رہی میں بہت سیریس ہوں تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں اپنا فارماؤس بیج دوں کیونکہ آپ لوگوں کو لگ رہا کہ وہاں برے اثرات شروع ہو گئے ہم لوگوں کو نہیں لگ رہا صرف آپ کے سامنے ہی تو ہے سب کچھ سوہیل کی طبیعت مہپارہ کی حالت اور رائد کا غصہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سوہیل بلکل ٹھیک ہے مہپارہ کو بلاؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آرہا مجھے تو کہ اسے کیا پرابلم ہے جب سے وہاں سے آئی ہے صرف ایک مرتبہ سوہیل کی طبیعت پوچھنے آئی ہے ورنہ تو اس کا اپنے گھر میں دلی نہیں لگتا تھا دیکھیں اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیا ہم پلیز کھانا شروع کر سکتے ہیں بیٹا تمہیں کس نے روکا ہے کھانا شروع کرو پہلے پلیٹ میں نکالو تو صحیح ویسے سکینہ بتا رہی تھی کہ وہ مہپارہ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا اتنا کہا اٹھ سوہیل نے لیکن بھوکی چلی گئی یو نو وٹ ایک کام کرتے ہیں پہلے آپ لوگ اپنہ چاریٹی ورک ختم کر لیں اس کے بعد ان کھانا کھانا کھانیں گے اگر آئیت ارے بیٹا کیا ہو گیا اسے باتا نہیں کیا ہو گیا دیکھ لیں اب آپ وہاں سے آئے نا جب سے یہ سارے ان کے دماغوں پر اثر ہو گیا اگر دماغوں پر اثر ہو گیا تو ان کے دماغوں کا علاج کرو میں اپنا فارماوس کیسے بیجتا ہوں کمال کرتی ہو تم آجا چلو کھاؤ کھانا کھاؤ ارے اسے بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گا کھاؤ تم ارے کھاؤ نا میں کہہ رہی ہوں نا ماما وہ دونوں بات نہیں کر رہے بس آپ ماہین کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا میں نے اسے بھی فون کر دیا ہے لیکن پہلے تو تم غصہ ہو گئی تھی اس کے آنے پر پہلے کی بات اور تھی ماما اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا رائد اور ماہ پارا کا چپچر ختم اب میں ماہ پارا کو اس کی اوقات بتاؤں گی بس آپ موقع دیکھ کر اس کو اس کی جگہ سمجھا دیں باقی میں دیکھنے گا میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا ماما رائد کچھ نہیں کہے گا اس کا واقع ختم ہوگی اس کا واقع ختم ہوگی آپ نہیں سُدھ رہیں گے بھابی اچھا بھائی کھانا کھالو تو میں بھوک لگی ہوگی آپ کو کیسے بتا کہ میں کھانا کھا کرنی آئی اگر کھانا کھا کر آتی پچاس دفعہ گنوا چکی ہوتی کہ میری چوٹی امی نے یہ کھلایا ہے اچھا چلو میں نے پانی نہیں ڈالا ہے بھونتے وقت تمہارا نکال لیا تھا اچھا بھاکے بھوک نہیں ہے چھا کھالو تم کیا میں اندر آسکتا ہوں بھائی رائد میاں بھائی کیا بات ہے چھپ چھپ کے کھانا کھایا جا رہا ہے کھانے ہی تو نہیں کھا رہی ہے اچھا بھائی ہے چلیں کوئی بات نہیں میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ کیسا پڑا ہے رائد میاں آہ ہاں کیوں کیا ہوا اس میں زہر تو نہیں ہے نا میرا مطلب ہے کہ یہ برطن آپ کو عادت نہیں ہوگی ہاں ایسے بات آپ کی ٹھیک ہے عادت تو نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ عادتیں بدل جاتی ہیں یہ تو آپ مجھے دیجئے میں نئے گلاس میں پانی ڈال کے لاتی کیا ہوتا ہے گلاس بدل دینے سے ٹیپ وارٹر مینرل وارٹر نہیں بن جاتا کیا مطلب ان کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر کا پانی ہی گندہ ہے چاہے جیس مرضی برتر میں ڈالیں نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گلاس بلکل ٹھیک ہے آپ بس جائے بنا دیجئے جی ٹھیک ہے شکریہ ہمارے ہاں چائے بھی اسی پانی سے بنتی ہے جو آپ کو گندہ بس مجھے تم سے ضروری بات کرنی لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی دیکھو اگر تمہیں بات نہیں کرنی تو اٹلیسٹ میری بات تو سن لو کچھ مت کہیے گا میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں میری بات نہیں سنینا تو مت سن لیکن ایک بات یاد رکھنا بابی سے دور رہو کیوں آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہی سب بولنے والے دیکھو کہنے کو تو ہم دوست بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے یاد مہاپارہ اور نوکر اور مالک تو بالکل بھی نہیں اچھا ٹھیک ہے اگر مالک دوست نہیں ہو سکتا تو پھر مالک ان سے بھی دوستی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو نہیں مالکیں آئیں ہیں ان کے تو قریب بھی مت جانا میں نے آپ کو بتا چکی ہوں مجھ پر حکم چلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے میں تم پہ حکم نہیں چلا رہا صرف ایڈوائز دے رہا ہوں مہاپارہ اور امید کرتا ہوں کہ تم اب اتنے گھر تک محدود رہو گی کیوں کیونکہ نوکروں کو نوکروں کے حصے میں رہنا چاہیے موسیقی رائد میاں چائے بنوا کر کہاں چلے گئے کوئی کام یاد آگیا ہوگا تو یاد دلانے آئے تو یاد دل آگیا چلو چلو کھانا شروع کرو جب بھوک نہیں مہبارہ مہ motivates کہاں دیا صاحب میں کب سے ہاں کا ویٹ کر رہی تھی تم یہاں کیا کاریو کنو سوکم اگر بائر پلیز آپ میلی انسٹ کر رہے ہیں تم یہاں کیا کئی communist how did i invite you in my room then get lost you are seeing my face you are just get lost get out of my room مل گئی ہو تو ممی جی سے ہی مل لو چار دنوں میں ان دونوں میں دوستی ہو گئی ہے کہ دنیا کبول بیٹھے اب دیکھو سارا میں نے سویل سے شکایت کیا کر دی کہ تو انہوں چپ چپ کر ملنے لگے یہ ماہین بینا صرف رائد کی بات مانتی ہے بابی میری طبعت صحیح نہیں ہے مجھے گھر جانے پلیس تمہاری طبعت ٹھیک نہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا یہ آنے کو پھر کیوں آئی ہو ارے رائد یہ خود نہیں آئی میں اسے بلا کر لائی ہوں بابی میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں ماہ پارہ سے کر رہا بتاؤ مجھے کیوں آئی ہو یہاں پر میں آپ کو کسی بات کے جواب دے نہیں ہوں میں آپ سے بات کر رہا میں آپ کو کسی بات کر رہا ہوں میں بتاتی ہوں دراصل سکینہ کی تب بھی ٹھیک نہیں تھی تو بس اسی لیے اس کو بلایا اور تمہیں تو بتائیے جب گھر میں گیسٹ آ جائیں تو کام بڑھ جاتا ہے اور کام بڑھ جائے تو سیرونٹ کی چھٹیاں فوڈ نہیں کر سکتے اسی لیے بلایا سی یہ ماہین اچانا کیوں چلی گئی اور آپ بھی اتنی جلدی جا رہی ہیں تمہیں کیا ضربرت تھی ماہین کو بلانے کی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ سوہل اور آئیت کی طبیعت اسی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے مام ماہین نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے مجھے استعمال کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں ماہین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں چاہے اس کی وجہ سے تمہاری شہر کی طبیعت خراب ہو چاہے وہ سٹریس میں آ جائے آپ فکر مت کریں اب ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی پہلے مجھے ماہین کی فکر تھی اسی لئے اسے رائے سے دور رکھنا چاہتی لیکن اب لیکن اب کیا اپنے کی ایک انسان خود بھکتا ہے اور میں کسی کی باڈی گاڈ نہیں ہوں کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ نہیں مام کچھ ڈیزی نس فیل ہو رہی ہے چھا میں ڈاکٹر کو فون کروں کہیں کوئی گوڈ نیوز تو نہیں ہے کیا ہو گیا مام اللہ نہ کرے تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں تمہارے لئے دن رات دعا کر رہی ہوں کہ کوئی گوڈ نیوز ملے اور تم کہہ رہی ہو کہ مام پلیز ایسی بد دعائیں نہ دے ابھی تمہیں ہنیون پر بھی نہیں گئی اور میں ایسے ویسے کسی جھنجر میں نہیں پڑنا چاہتی چھا یہ بات ہے نا اپنی ساس کے سامنے ہرگز مت کرنا دیکھنے میں وہ جتنی میٹھی لگتی ہے نا اتنی ہے نہیں ٹھیک کر کے رکھ دیں گی تمہیں میں انہیں بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوں ٹھیک ہے میں چلتی ہوں دیر اور ہی اپنا خیال تک رائت بیٹا کتنی بری بات ہے اگر تم گھر میں ہی تھے تو ان سے ملنے نہیں آسکتے تھے کیا سوچیں گی وہ ارے مام مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی جلی جائیں گی یہ بتائیں آج لنچ نہیں کیا وہ سوہیل کی طبیت پوچھنے آئی تھی لنچ کرنے نہیں آئی تھی اچھا اگر آج انہوں نے لنچ نہیں کرنا تھا تو ان کے آنے سے ایسا کونسا کام بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے مہپارہ کو بلانا پڑا وہ بھی بیماری میں گھر کے کام کے لئے مہپارہ کو گھر کے کام کے لئے بھلا کیوں بلواؤں گی میں وہ تو مہپارہ کی آیادت کو آئی تھی اسے ملنا چاہ رہی تھی آیادت کے لئے ہاں وہ مہپارہ سے ملنا چاہ رہی تھی تو سوہیل نے کہا کہ یہ ان کے گھر جائیں گی تو اچھا نہیں لگے گا اس لیے مہپارہ کو بلوائے password اور آپ نے بیماری میں اسے یہاں بل arrangement دادی میں جا رہی ہوں ارے ما پارا ناشتہ تو کر لو ابا کالیج میں جا کر لوں گے بہت دیر ہو رہی ہے ارے تم ناشتہ کر لو میں آفیس میں فون کر دیتا ہوں پہلے تمہیں ڈراب کر دیں گے خدا حافظ ارے آپ کو اسے سوہ ہی ناشتہ کرا دینیا چاہیے تھا مجھے کیا معلوم تھا میں سمجھے تب یہ ٹھیک نہیں دو چھٹی کرے گی حد کرتی ہیں آپ بھی خیر میں دیکھتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ یہ لڑکی دلواز شکور چابی ساوو گاڑی میں فیول کم ہے آپ کہیں تو پہلے فیول ڈلوا دوں نہیں نہیں وہ دیر ہو جائے گی مجھ بس تھوڑی دور ہی جانے واپس ہا کر جوانے ڈلوا لیے صحیح ہے شکور ما پارا کدر ہے وہ تو آج کالیج کے لیے آئی ہی نہیں رائد بابا بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کیوں کیا ہوا ما پارا آج ناشتہ کیا بغیر چلی گی میں سنجا بڑی بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہے یہی ناشتہ کر لے گی لیکن وہ تو یہاں بھی نہیں ہے آرے مانچی صاحب اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں کالیج میں کچھ نہ کچھ کھا لے گی کھا تو لے گی لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے فکر ہو رہی ہے مجھے اور مجھے جانا ہے بڑے صاحب کے ساتھ سائٹ پر لیکن کالیج تو قریب یہ ہے میں بڑے صاحب کو کہتا ہوں تھوڑی دن انتظار کرتے ہیں تو میں اسے کھانے کے لیے کچھ دیا آتا ہوں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں رائد بھی اسی طرف جا رہے ہیں رائد اسے کچھ کھانے کے لیے ڈراب کرتے کا کیوں رائد؟ مجھے لگتا ہے شاید اب نہیں جا رہا آپ کو خود جانا پڑے گا ایسے مہ پاراج کیسے گئی مطلب کس کے ساتھ گئی؟ اس لئے تمہاری حالت دے کر مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کسی نے کچھ کہا ہے مگر رائد کا تو پہمکمان میں بھی نہیں تھا میرے اس کے علاوہ کوئی کہتے تو مجھ پر کیا اثر ہوتا لیکن اس نے خود کا ہے اس سے مجھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی لیکن وہ تو تمہاری اتنی کیر کرتا تھا خمدردی 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 ترس کھاتا تھا مجھ پر عجیب بات ہے ورنہ کوئی خمدردی اور ترس میں کوئی اتنا out of the way جا کر کسی کو سپورٹ نہیں کرتا یہی تو بات ہے ان کے احسان کرنے کا انداز عجیب ہے اور جتانے کا بھی جب اتنا کچھ کہہ دیا تھا تو کل کیوں آیا تھا تمہارے پاس سمجھانے آئے تھے کہ نوکڑوں کو نوکڑوں کے حصے میں رہنا چاہیے مالک کے گھر نہیں آنا چاہیے تو پھر تم کیوں گئی تھی وہاں مچ چایا کرو انہیں یہ جتانے کہ وہ میرا بھی گھر ہے ورنہ بھابی کے بلانے پر میں بھابی کے امی سے کبھی ملنے نہیں جاتی جیس گھر میں تمہاری قدر نہیں ہے وہاں مچ چایا کرو مہاپارا قدر؟ اسمہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ مجھ سے پیرے بغیر کسی کے حلق سے نوالا نہیں نکلتا سوائے سوارائت کے مہاپارا ایک سوال پوچھو تم سے برا تو نہیں مانگا تم بھی کہلو اتنا کچھ سنتو چکیوں تمہاری اتنی طبیت خراب ہوئی دادی نے مجھے بلایا حاجرہ بھابی تمہیں دیکھنے کیلئے آگئی لیکن شہلہ آنٹی میرا مطلب ہے تھوڑی دیکھنے تو وہ آ سکتی تھی ویسے بھی تو وہ سوہیل بھائی کی طبیت خراب تھی نا اور تمہیں پتا تو ہے وہ بھی اسی وقت ہوسپٹل سے آئے تھے اب وہ مجھے دیکھتی یا انہیں دیکھتی میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت آ چاہتے ہیں مگر کچھ ٹائم نکال کے کسی بھی وقت پانچ مینٹی ہیں تو آ سکتے ہیں اسما سارے دنیا میں یہی ہوتا ہے بیٹیاں ماں کو جتنا مرضی پیار کر لے لیکن ماں ہمیشہ بیٹوں کو ہی ترجی دیتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے مضبوط ہے امی جی بھی نا بالکل ایسی ہی ہیں لیکن پیار وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ کرتی ہیں تمہیں ان کے محبت پہ بہت یقین ہے نا خود سے بھی زیادہ موسیقی 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 پاگل مت بنو اتنی خوشی کی بات ہے جا کر فوراں شیلہ اور سوہل کو بتاؤ میں نے اگر یہ اناؤس کرنا ہوتا سب کے سامنے تو چھپ کے آپ کے باس نہیں آتی آپ میرے ساتھ چلیں ڈاکٹر کے پاس میں تمہیں ایسی بے وقفی نہیں کرنے دوں گی میں نے کہا ہے نا تم سے سیدھی گھر جاؤ اور اپنی ساس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہرگز دائی میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اس وقت اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی اس وقت سے اور اس وقت سے کیا فرق پڑتا ہے بچہ سال کے بعد ہو دو سال کے بعد ہو ماں تو تم نہیں بننا ہے نا فرق پڑتا ہے مام پاپا نے ہمارا یورپ ٹرپ پلان کیا ہے اور اگر ممی کو اس بات کی بینک بھی ہو گئی نا تو وہ میرا ٹرپ کینسل کر دیں گے اور مجھے بیڈریس کروا دیں گے اور آپ نہیں جانتی وہ اندر سے ایک ٹپیکل ٹائپ وومن ہے اور ان کا کہا غرفے آخر ہوتا ہے یہی تو وقت ہے اپنے سسرال میں قدم مضبوط کرنے کا یورپ ٹرپ تو تم کئی بار بار میں بھی جا سکتی ہو دیکھو اگر شیلہ کو پتا چل گیا اس بارے میں تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی جانتی ہو نا کون بتا گیا میں تو بتاؤں گی نہیں بچہ کون آپ میرے اور تمہارے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بتانے کے لیے اور نہ بھی ہوں تو تمہارا میڈیکل ریکارڈ جو ہسپٹل میں تمہارے نام سے ریکارڈ ہوگا اس کو کیسے مٹا سکو گی تم وہ تو ساری زندگی کے لیے ہوگا نا لیکن مام لیکن لیکن کچھ نہیں میں تمہارے لیے جوز لے کر آ رہی ہوں جوز پیو اور سیدھی گھر جاؤ اور شیلہ کو لے کر سیدھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ایک بچہ ہو جائے پھر دس ٹرپ لگاتی رہنا یورپ کے ہر واقعہ دلاتی رہتی ہے مجھے ایک ٹرپ ہو جائے مام اس کے بعد دس بچے قبول ہیں چلو آج میرے گھر چلو ہم مل کر مووی دیکھیں گے نہیں مجھے گھر جانا ہے میں لیٹ ہو جاؤں گی تم جاؤ گھر جا رہی ہو چلو دیان پی جانا اللہ پیس اللہ پیس بھابی بھابی آپ آپ یہاں اب ریعت نے پک کرنے آیا تو کسی نہ کسی نے تو آنا تھا گھر سے پک کرنے کے لیے اس لیے میں آگئی لیکن بھابی آپ کیوں پریشان ہوئی میں میں آ جاتے گھر کوئی بات نہیں میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تم گھر جا کے میرے ساتھ جاؤ یا نہیں اس لیے تمہیں کالیج پک کرنے کے لیے آگئی جاؤں گیا نہیں مطلب ہم کہیں جا رہے ہیں ہوسپیٹل جانا ہے ہوسپیٹل جانا ہے ہاں کیوں تم چلو گی جو پتہ تل جائے گا چلیں ہاں آجا آپ آپ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو میں ہوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوسپ تلو دوکر فریدہ بہت اچھی فزیشن ہے اور رحمت بتا رہا تھا کہ دو دن سے تمہاری تبد بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں بھابی میری تبد بلکل ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں نا اور ٹیسٹ کرمانے میں کیا حرج ہے ایک چیک اپی تو ہے لیکن بھابی تم جاؤ میں ایٹیم سے کش ننکلوا کے آتی ہوں لیکن بھابی میں کہہ رہی ہوں نا مہ پارا تم جاؤ میں آرہی ہوں آپ لے جائے سے پریگننسی یہ تو نہیں ہے آپ کو ہو سکتا ہے کچھ گلت کھا لیا ہوں آہ 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 میرا مطلب ہے کہ مجھے ڈیزنیس بھی ہو رہی ہے ڈیزنیس کے اور بھی بہت ساری ریزنس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو پروپر ریسٹ نہ مل رہا ہوں میسے نین کیسی آپ کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن مومٹنگ لگتا ہے آپ کو بہت زلدی ہے چلے میں آپ کی تسللی کے لیے بلد ٹیسٹ کروا دیتی ہوں بڈ ام شور آپ پریگنٹ آہ ریپورٹس ارشن مل جائیں گی بلکل مل جائیں گی میں کہہ دیتی ہوں اور آپ کے لیے ملٹی ویٹامینز بھی لکھر دیتی ہوں آپ اسے کھائیے گا آپ کے ڈیزنیس اور آپ کی ویٹنیس دونوں ختم ہو جائیں گی مجھے مجھے شکریہ ریپورٹس آنے میں تھوڑا ٹائم ہے ہم چکر کچھ کھا لیتے ہیں اور رحمت بتا رہا تھا کہ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا کیوں اب بابینہ بھابی میرے اتنے بھی طبت خراب نہیں تھی کہ آپ نے جو ہسپیٹل لے کر آگئی اور پھر زبدستی بلڈ ٹیس بھی کروا دیا کوئی بات نہیں ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹی زخموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں کچھ زخم تو ہوتے ہی ناسور بننے کے لیے انہیں جتنا مرضی دھاپ کے رکھ لو انہیں پنپنا ہوتا ہے نا تو سورج کی طرح آنکھیں نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا یہ فال تو باتیں چھوڑ اور چل کے پچھ کھاتے ہیں چلو کالیج سے کتنے بجے گئی تھی وہ چھوٹی کے وقت ہی گئی تھی تو تم نے اسے جاتے وے دیکھ لیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ کس کے ساتھ گئی تھی آپ کو اس سے کیا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے دیکھو اسمہ ہمیں اس کی فکر ہے فکر ہوتی تو اس طرح اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرتے کونسی فیلنگز بہی فیلنگز جس کے جواب میں آپ کو اس پر ترس اور ہم دردی ہو گئی کیا نہیں اس نے تمہیں سب بتا دیا بتایا اسے جاتا ہے جسے خود پتا نہ ہو مطلب تمہیں سب پتا ہے مجھے سب پتا ہے تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ میری ہم دردی کو میری محبت سمجھ کر بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی تھی وہ نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے آپ سے تب سے پیار کیا ہے جب اسے پیار کا مطلب بھی نہیں پتا دو کیا مطلب وہ آپ سے بچپن سے پیار کرتی ہے دیکھو تم اس کی دوست سنا پلیز اسے میرے اور اس کے سٹیٹس کا فرق سمجھاؤ میں اسے آپ کی پرانی کتابوں اور توفوں میں فرق نہیں سمجھا سکی سٹیٹس کا فرق کیا سمجھاؤں گی کیا مطلب وہ بچپن سے آپ کی پرانی کتابوں کو ایسے سمجھ دیا ہے جیسے کوئی ناگ اپنے خزانے پر پندلی مارے بیٹھا اور آپ کہتے ہیں کہ سٹیٹس کا فرق بتاؤں اور اس نے یہ سب خود تم سے کہا ہوگا نہیں میں نے خود دیکھا ہے کیا دیکھا ہے دن بھر آپ کو سوچتے رات بھر خدا سے آپ کو مانگتے اتنے سالوں میں اس کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا تو ابھی وہ کام ہے بتایا تو بتا نہیں ہلو ہاں مہم اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں اوکے بھائی ہاں ٹھیک ہے رجیہ بتا رہی تھی کہ رائد آیا تھا تم نے اسے باہر کے بھاری سے بھیج دیا اندر کیوں نہیں بھلایا رائد مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا ماما مہاپارا کو ڈھوننے آیا تھا اب مہاپارا نہیں ہے تو اسے تو جانے ہی تھا نا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا تم سے لاک درجے بہتر تو وہ منچی کی بیٹی نکلی جس نے اپنے ہی مالک کو اپنا ڈرائیور بنا لیا بیوہ خوف نڈگی اگر تو مہاپارا کو لے کر جا لی تھی تو کم سے کم بتا تو دی تھی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن لیکن آپ پہلے ہی بہت پریشان تھی اس لیے اس کی حالت بتا کر آپ کو نسٹب نکڑنا چاہتی تھی کیا ہوا اس کی حالت کو نظر نہیں آرہا کتنی ویک ہو گئی ہے رنگ تو دکھیں کہ اس سے پیل ہو گیا ہے مجھے رکھا کہ ریٹسلس کی کمینا ہو گئی ہے اس لیے اس کا سی بی سی ٹی تیسٹ کروا دیا کیوں مجھے رکھا کہ اس کو بلٹ کی کمینا ہو گئی ہو اس لیے ٹیسٹ کروا دیا دیکھا تمہاری بابی کو کتنی فکر ہے تمہاری کچھ زیادہ ہی خیال کرنے لگی ہیں سامل کر رہا نا وہ دراصل تم آئی نہیں تھی نا گھر پہ تو رائد پریشان ہو گیا تھا اس لیے تمہیں دیکھنے گیا تھا موسیقی خیر کھانا لگوا لکتیوں میں ہاں موسیقی 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 ن ننrajہ موسیقی 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 اسے کیا ہوئے؟ موسیقی اچانک مہپارا کے اتنا خیال ہے جسے دیکھ کر چار دن پہلے خون کھول جاتا تھا اب اس کے پلٹ ٹیسٹ کراتی پھر رہی ہے موسیقی مہپارا کو پریگننسی ریپورٹ کروانے کی کیا سرورت موسیقی میں آپ کو اور ممی جی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی جتنی رازداری سے تم نے یہ کام کروایا ہے آگے بھی تم سے اسی خاموشی کی طبق کو رکھتا ہوں جی مابارہ بے وکوف ہے اچھے برے کی پہچان نہیں ہے اسے میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ریپورڈ نیکیٹیف آئی ہے اس بات کو یہی تفن کر دو اور دوبارہ کبھی کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا اور رائت کو تو نام بھی مت لینا کچھ دن میں وہ واپس چلا جائے گا میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تک کوئی بدمس کی ہو موسیقی 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 دیکھو اسمہ ہمیں اس کی فکر ہے فکر ہوتی تو اس طرح اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرتے کونسی فیلنگز بہی فیلنگز جس کے جواب میں آپ کو اس پر ترس اور ہم دردی ہو گئی جواب نہیں بن پا رہا نا تو پھر بات کو گھوانی کی کوشش مت کرو ہاں ڈرامے باس جواب تو ہزار ہیں میرے پاس کینہ وہ سوال ہی نہیں کرتے کونسا سوال بہی جس کے ہزار جواب سوچ رکھے میں موسیقی موسیقی باقی سارے تو فرض نبھات ہیں صرف ملکہ ہے جو محبت سے لڑتی ہیں موسیقی مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے آپ سے تب سے پیار کیا ہے جب اسے پیار کا مطلب بھی نہیں پتا تھا موسیقی 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 آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو کیا ہوا موسیقی 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 تم جھوٹ تو نہیں بول رہی سچ بتاؤ نہیں ماما آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تم نے شیلہ کو بتایا کہ تم ہسپٹل گئی تھی ہاں بتا دیا کیا کہا شیلہ نے موت تو نہیں آف ہوا اس کا نہیں وہ تو خوش ہو رہی تھی بلکہ میری شکر گزار تھی کہ میں ماہ پارہ کو ہسپٹل لے گئی اچھا چلو تمہاری ساس کسی بات پر تو خوش ہوئی ورنہ اس روز میری تربیت پر املی اٹھا رہی تھی فکر نہیں کرے مام اب ان کی تربیت پر ایسا تماشا پڑے گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے لیکن تو ماہ پارہ کو کیوں لے کے گئی تھی اپنے ساتھ آپ نے تو کہا تھا کہ میڈیکل رپورٹس نہیں مٹھتی اس لئے میں نے ساری سلپس ماہ پارہ کے نام کی بنوائی تھی کیا مطلب ہے حاجرہ اگر اس نے کبھی کہہ دیا کہ اس نے بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ اس کا سی بی سی بھی کروا دیا تھا اور اب سب کو یہی لگے گا کہ میں ماہ پارہ کے لئے ہسپٹل لگئی تھی دیکھو حاجرہ ایسا ویسا کچھ مت کرنا جس سے تمہارے گھر پر آنچ آ جائے تم سوہیل کی نظروں میں گر جاؤ سوہیل تو خود اب میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر میہ حاجرہ یہ غلط ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے مرڈ ڈر امام کبھی کبھی غلط ہونا بھی اچھا ہوتا ہے اب دیکھیں نا میری رپورٹس نیگٹیو آگئیں کتنا اچھا ہوا میرے لئے ہے اچھا تو اب آپ کی رپورٹس بھی آپ کی طرح ہونے نیگٹیو آنا لگی ہیں شکر کرو کے رپورٹس نیگٹیو آئیں اگر پوزیٹیو آتی تو تم پھنچ جاتے ہیں موسیقی کافی دنوں سے سوچ رہی تھی میں کہ دولہن سے ملنے آؤں ہاں وہ اچھا کیا تم نے لیکن اس سب کی کیا ضرورت تھی ضرورت کیسے نہیں تھی اتنی اچھی تو بہو لے کر آئی ہو اور میں نے اسے مو دکھائی میں بھی کچھ نہیں دیا تھا کیسے لگا بیٹے تمہیں یہ سیٹ؟ بہت خوبصورہ جہاں تھی لیکن اتنے مہنگے تحفے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تم ہوئی اتنی اچھی اور میں تو کہتی ہوں کہ بہو ہمیشہ اچھے گھر سے لے کر آنے چاہیے اور پیسے کی کیا بات کی تم نے؟ پیسہ ہوتے ہی اس لیے تاکہ اپنوں پر خرچ کیا جا سکے ویسے رائت کی شادی کب تک کرنے کا اراد ہے؟ اب دیکھو رائت کب تک مانتا ہے؟ اب وہ سوہیل کی طرح تو ہے نہیں کہ بس کہا کہ شادی کر لو تو کر لی کوئی لڑکی دیکھی اس کے لیے؟ نہیں ابھی کہاں ابھی تو چھٹیوں پر آیا ہے جب دوبارہ واپس آئے کہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے پھر دیکھیں گے جب مستقل آجائے تو شادی کر دینا ابھی کوئی لڑکی دیکھ کر بات تو چلاو کم سے کم اس کی رائت کی پسند بھی شامل ہو جائے گی اس پر آنٹی آپ کے نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ لڑکیاں تو بہت ہیں لیکن انسان صرف اپنی اولاد کے ذمہ داری لے سکتا ہے ویسے اسما کے بھی کافی رشتے آئے میں لیکن شادی کروں گی تو خاندانی لوگوں میں مجھے تو آپ کا رائت بہت ہی پسند ہے آپ کے رائت جیسا کوئی لڑکا ملے گا تو فوراں ہاں کر دوں گی اب وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ آج کل کے بچوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں یہ خاندان کی اونچ نیچ مانتے ہیں کیوں؟ سوہیل نے تمہاری بات نہیں مانی دیکھو کتنی پیاری دلھن لے کر آئی ہو تم میں تو کہہ رہی ہوں کہ تم رائت سے بات کرو بلکہ ایسا کرو کسی دن آؤں نہ گھر پر دعوت پر رائت کو بھی ساتھ لے کر آؤ میں سمجھاؤں گی اسے دیکھیں رائت ہمارے سوہیل جیسا نہیں ہے وہ تو کھانا بھی اپنی شرطوں پر پکوا کر کھاتا ہے ہماری پسند سے شادی کہاں کرے گا بس تو پھر جس سے کہے گا اسی سے شادی کر دیں گے کھانا شایانے شان نہ ہو نا تو دوبارہ بن سکتا ہے شیلہ لیکن اگر بہو شایانے شان نہ ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے رائت کی جوئس ایکسٹر آؤڈری ہے آمنہ وہ کسی ہلکی چیز پر ہاتھ نہیں رکھے گا جوانی کا خمار تو اچھے اچھے کو بہکا دیتا ہے شیلہ اس سے پہلے کہ رائت پہروں کی دھول کو سر پے لے تم اس کے ماتے پر سیرا سجا دیں آنٹھی رائت اتنا بے وکوف نہیں ہے اور اسے چیزوں کی اچھے سے پرک ہے اگر وہ دھول کو سر چڑھا بھی لے گا تو اسے سر جھٹکنے میں دیر نہیں لگتی اچھی بات ہے لڑکوں کو ایسے ہی ہوشیار ہونا چاہیے رائت کی طرح مجھے بھی اپنی اسما کے لیے ایسا ہی لڑکا چاہیے اگر رائت جیسا کوئی لڑکا ہو تو ضرور بتانا میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی ہاں کرنے میں ضرور ضرور بتاؤں گی اکیلے کھیل رہے ہو پھر بھی اتنا غصہ تو پھر سامنے آ جائے نا سوہیل بھائی میں سامنے آ گیا تو ٹک نہیں پاؤ گیا اسی لئے مقابلہ چھوڑو اور انجوئی کرو بیسے بھی تم جانتے ہو اپنوں سے مقابلہ کا خائل نہیں ہوں تو پھر آ جائے نا سوہیل بھائی کیا ہو گیا دیکھیں جب دو کھلاڑی آمنے سامنے کھڑے ہو جائے نا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلو انہا نقصان ہو جائے گا ارے سوہیل بھائی آپ شروع تو کہہ رہے نا میں کوئی نقصان نقصان سے نہیں ڈرتا شادی سے ڈرتے ہو ہاں اگر انجام آپ جیسا ہو تو انجام کا تو نہیں پتا لیکن تمہارے پروپوزل آ رہے ہیں کہیں آپ کے سسرال سے چلیں نہیں آمنہ آنٹی کی بیٹی اسما سے تو ملے ہوگی تم اسما ہاں ہاں میں ملا ہوں آمنہ آمشور کہ مام نے انکار بھی کر دیا ہوا کیوں؟ تمہاں کنا چاہتے ہو؟ ابسلوٹلی نوٹ تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے ابتر اال اسما مہپارہ کی بیس فرینڈ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مہپارہ کی بیس فرینڈ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے مہپارہ کی وجہ سے منع کیا ہے ہم ہو سکتا ہے انسان کو اپنی بیوی اور اپنے سسرال کے سامنے اپنی ریپیڈیشن کلیر رکھنی پڑتی ہے اگر بیوی کے ہاتھ کوئی کمزوری لگ جائے نا تو وہ سر چڑھ جاتی ہے دیکھیں سوہیل بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ مجھ میں کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگے اور دوسرا یہ ہے کہ نہ میری کوئی بیوی ہے جس کے سامنے میں حزت پراؤ تمہیں لگتا ہے کہ مہاپارا نے اسما کو کچھ نہیں بتایا ہوگا کیا بتایا ہوگا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ نہیں مجھے جو کہنا تھا وہ میں فارم ہاؤس پر کہہ چکا ہوں فارم ہاؤس ہم گھبراو نہیں سب ٹھیک ہے مہاپارا تمہاری بھابی کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ کے لئے گئی تھی اور ریزلٹ تو تمہیں پتا چلے ہی گیا ہوگا everything is under control don't worry mom کو پتا نہیں اور پتا چلنا بھی نہیں چاہیے وہ مہاپارا سے بہت پیار کرتی ہے ورداشت نہیں کر پائیں گے ووہ بھائی بھائی بھو کیا شورٹ ہے آپ تو چیمپیون نکلے ہیں میں نے کہا تھا نا میں سامنے آگیا تو ٹک نہیں پاؤ گئے have fun سامنے م Squeeze adia ممم saw ی ليس تیسر پورک میرے ہم آمان لا م Shake محمد ب حضن ما ب کھتنا اچھا ڈانس کر رہے ہو تم اچھی لگ رہی ہے نا کہ تم بار بار ٹائنگ کیوں دیکھ رہے ہو کہیں جانا ہے کیا تم نے موم کہیں جانا ہی تو نہیں ہے اسی لئے وقت نہیں گزارا رائٹ چلو رائد اب بیٹا تم آئی گئے ہو تو حجرہ کے ساتھ سانگ سلیکشن میں ہلپ کرو میں کچن دیکھ لوں بندہ احسان نہیں مانتا ٹھیک ہے لیکن اٹلیس تھینکیو تو بول دینا چاہیے کس بات کیا ارے بھائی تمہاری مہ پارا کو ڈاکٹر کے پاس لکھی گئی اس کا خیال رکھا صحیح بات چلے تینکیو بیلکم چاہی موسٹ بیلکم بیسے پوچھو گی نہیں کہ کیا ہوا تھا اسے بابی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کو اچانک ہو کیا گیا ہے آپ اس کی اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہیں ہاں سب خیریت تو ہے اب تمہاری ہمدردی ختم ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی کو تو اس کا ہمدرد بننا پڑے گا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ نیکی کا مال ہوں اچھا تو اب آپ نیکیاں بھی کھانتی ہیں وہاں میں رائد مجھے تو تم سے ہی بہت ہمدردی ہے مجھ سے بھی ہمدردی سچ میں رائد مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے اور شرمندگی بھی ہے بتا ہے میں اتنا گلٹی فیل کہہ رہی تھی میری ویسے تمہاری ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی کونسی انٹرٹینمنٹ اے وہی تمہاری مہا پارا اکلوتی انٹرٹینمنٹ اس کے لاوہ تمہارے پاس تھا کیا اب دیکھو نا فارماؤس پہ تمہاری اس سے لڑائی ہو گئی پیکنڈ رو پائے درامے بھی ختم ہو گئے پڑھائی کے بہانے بھی ختم ہو گئے نا اے نائی بھا بھی اور یہ جو فیلنگ ہے نا یہ آپ اپنے پاس رکھی گا کیونکہ فیوچر میں اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی فیوچر کس نے دیکھا ہے میں تو تمہارے حال کا سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ پندرہ دن کیسے گزریں گے پینا کسی انٹرٹینمنٹ کے ایسے تم نے ٹھیک کیا ایسی دو ٹکے کی لڑکیوں کو مو لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سب کچھ پیسے کیلئے کرتی گے اسی لئے ان کو یوز کرو اور پھیک دو پتہ بھابی میں بھی سوہل بھائی سے یہی کہنا چاہتا تھا پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر سوہل بھائی آپ کو پھینک بھی آئے تو آپ کونسا ماہ پارہ کی طرح غیرت میں آکر ناراض ہو جائیں گے یا پھر ساتھ آنا جانا چھوڑ دیں گے بلکہ آپ کی موم آپ کو پہلے کی طرح ہاتھ جوڑ کر چلتا گرا دیں گے بہیوئر سیل فرائد آپ اس کی اتنی حمدرد کیوں بن رہی ہیں ہاں سب خیریت تو ہے اب تمہاری حمدرد ہی ختم ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی کو تو اس کا حمدرد بڑھنا پڑے گا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ نیکی کا معلوم پتہ ہے میں اتنا گھنٹی فیل کیا رہی تھی میری وقت سے تمہاری ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی کونسی انٹرٹینمنٹ ارے وہی تمہاری مہا پارہ اکلوتی انٹرٹینمنٹ اس کے علاوہ تمہارے پاس تھا کیا ویسے تم نے ٹھیک کیا ایسی دو ٹکے کی لڑکیوں کو موہ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب کچھ پیسے کیلئے کرتی ہے اسی لئے ان کو یوز کرو اور پھیک دو موسیقی بیشترینمنٹ موسیقی بیشترینمنٹ موسیقی بیشترینمنٹ موسیقی بیشترینمنٹ موسیقی بیشترینمنٹ موسیقی بیشترینمنٹ یہ آپ کو میرے اببہ نظر آ رہے ہیں کنہوں نے اپنا نام رحمت حسین بتایا تھا آپ نے چوکی دار سے جھوٹ بول کے بلوا ہے مجھے ہاں اگر میں اپنا نام بتا تو کیا تم آ جاتی آپ کو کیا لگتا ہے آپ زبدیسی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے بھائی میری بات سنو لے تو میں تمہیں کچھ کہے بغیر بھی جاؤں خوش فہمی ہے آپ کی اور اس خوش فہمی سے میں کافی خوش ہوں آپ لیز جائیں آسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں سے میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اگر تم میرے ساتھ ابھی نہیں گئی نا دوبارہ نہیں کہوں گا آؤں گا بھی نہیں بلکہ اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی نا کبھی اپنی شکل نہیں دکھئے میں اپنا بیگ لکھر آ رہا ہوں دیکھو اب تم آوری ہو تو بات کر لو میں بھی نہیں ہوں آؤں گا بھر آؤں گا دیکھو اب بھر آؤں گا دیکھو اب بھر آؤں گا تی بات سنو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور ہمداد مجھے چاہیے نہیں میں تو چاہیے ہوں دیکھو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو لیکن لیکن محبت نہیں کرتے ہیں دیکھو تو تم مجھ سے دوست نہیں کرلو کیا بتا کہ بعد میں پیار ہی ہو جائے مطلب آپ کو مجھ سے پیار کرنے کے لیے ایک چانس چاہیے نہیں نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے تمہارے بغیر میرا دن نہیں گزرا مجھے تمہاری عادت ہو گئی آپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر میرے پاس آ سکتا اور میں آپ سے محبت کر کے بھی آپ کے بارے میں نہ سوچو اسے تو نہیں ہو سکتا تو میں شرم نہیں آت کی ایسی باتیں کہتے ہوئے کیوں ایسا کیا کہاں میں نے بھائی دیکھو میں نے یہ سنا ہے کہ ایکسٹر لڑکیں جو ہیں وہ اپنی محبت کا اقرار نہیں کرتی اور تم تو بقاعدہ اظہار کر رہی ہے ہاں تو اس میں کیا ہے موسیقی بھائی دیکھو میں رہا ہوں بھائی دیکھو میں میں محبت میں برباد ہونے سے بھی نہیں ڈرھتا اگر میں ہؤں رہتا ہوں جس چیز سے تمہاری بدنامی سے اور تمہاری بربادی سے میری جاہتا ہے کہ لوگ تم پر چوری کا اعزام رہے ہیں کس چیز کے چوری ہے میرے دل کی اب تم مجھے خود بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ ایک خودسر بدتمیز لڑکی نے سیدھا رائت کا دل چھرا لیا تو میں کیا کروں تو کہہ دی جگہ نا کہ کہ آئیس کریم کھائیں مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے تمہارے بغیر میرا دن نہیں گزرا مجھے تمہاری عادت ہوگی مجھے تمہارے بڑنامی سے در نہیں رکھتا میں تو محبت میں برباد ہونے سے بھی نہیں ڈرتے مگر میں ڈرتا ہوں کس چیز سے تمہاری بڑنامی سے اور تمہاری بربادی سے مجھے تمہارے بڑنامی سے مجھے تمہارے بڑنامی سے کیا رائد نے امی اچی کو بھی بتا دیا مجھ سے تو پوچھ لیتے میں کیسے ازام نہ کروں گے امی جی کا اچھ تو شہرم آئے گی کیا ہو گیا سب خیریت ہے نا ہاں ہاں سب خیریت ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو ٹھیک نہیں لگ رہی کیا ہم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو خیر چلو بیکم صاحب پر بلا رہی ہیں امی جی سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے موسیقی کس چیز کے چوری ہے میرے دل کی اب تم مجھے خود بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ ایک خودسر بدتمیز لڑکی نے سیتہ رائد کا دل چھڑا لیا تو میں کیا کروں گا موسیقی 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 موسیقی